بسم اللہ ہمیں کس طرح سے بکانا چاہیے ازاداری کے لئے کس طرح سے احتمال کرنا چاہیے کس طرح فرش آزا میں آنا چاہیے کس طرح فرش آزا بشانے چاہیے اور ازاداری کے دستور اور مراسم کیا ہے اس سلن سلوہ میں معصومین کے اقوال کے رشنی میں میں نے ایک فہرس ترتیب دی جو ہم آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہے ہیں امید ہے کہ اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو ایک بہترین ازادار کے حیثیت سے ازاداری کے جو رسم اور ازاداری کے جو طریقہ معصومین نے بتایا ایک انہوں اس پر عمل کریں گے تو آئیے ہم پیغام ازا مومن کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام ازا برائے مہربانی مراسم ازاداری اور دستور ازا کا خیال رکھیں آئیے ہم بتاتے ہیں کہ دو مہینہ آئے دن ایام ازا کیسے گزارے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ مجلی سے ازا برپا کریں اپنے گھروں میں ازاکانوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اور اگر ممکن ہو تو عام یعنی کومن پلیسز میں جہاں پر ہر دھرم کے لوگ اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اس میں شرکت کر سکے اور ہمارا پیغام ازاداری کا مقصد مولا امام حسین کا پیغام اہل بیت کا پیغام دوسرے تک پہوچھ سکے دوسرے مجلس میں آنے والے تمام ازاداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور سب کو اپنے سے بہتر ازادار سمجھ کر ان کو اہمیت دیں کسی کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں چاہے امیر ہو یا غریب جو بھی آئے اس کے لئے جگہ بنائیں اس کو بھی بیٹھنے کا موقع دیجئے آپ کے ہمخیال ہم فکر ہو یا نہ ہو لہٰذا کسی کو بھی غریب سمجھ کر یا آپ کے ہمخیال نہیں ہے اس لئے آپ اس سے کنارہ خشی اختیار کرتے ہیں کبھی کبھی اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ازادار امام حسین مظلوم ہے تو اس کی عزت کیجئے اور اسی حساب سے اس کو احتمام کے ساتھ فرش آزام میں بیٹھنے کا موقع دیجئے مجلسوں میں باوضو ہو کر عبادت کی نیاز سے جائیں اور عظمت مجلس کو دھیان میں رکھیں کہ وہاں فرش آزام پر پرشتے اور معصومین تشریف لاتے ہیں جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے لہٰذا ہمیں اس عقیدت کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا چاہئے اس طہرت کے ساتھ اور عبادت کی نیاز سے آپ سمجھ لے ہوں گے اس کے بعد خود مجلس میں جو جائیں تو محس سواب کے لئے مجلس میں نہ جائیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لئے کچھ حاصل کرنے کی غرص سے اور مجلس سننے کے بعد ان معایزات حسنہ سے یا ان کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی پردہ کرنی کی نیاز سے مجلس میں شرکت کیجئے مسائل کے وقت گریہ اور گریہ کے وقت دعا کریں کیونکہ بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ دعائیں جردی قبول ہوتی ہے مجلس میں جاتے وقت اپنے ساتھ کاغس کلم یا نوٹ بک اور لے کر جائیے تاکہ امپورٹن باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں معظومین کے فرامین جو بھی ذاکرین یا علماء کے زبانی آپ سنتے ہیں ان کو لکھ لیجئے اشارتاً صحیح لکھ لیجئے تاکہ گھر میں جا کے اس کو پورے واقعہ تو یا پوری بات پر نکل کر سکے اور اس کو محفوظ کیجئے آپ اپنے لئے اپنے پیچھے آنے والے نصف کے لئے اپنے بچوں کے لئے اہلِ بیت کا پیغام اس طرح سے ہم تک پوچھے لہذا حدیث میں قید لعلم بالقلم علم کو قید کرو قلم کے ذریعے لہذا لکھ کے اس کو محفوظ کیجئے تاکہ ہمیشہ وہ محفوظ آئے گے کیونکہ انسان کبھی کبھی بہت ساری باتیں سن کے بھول جاتا ہے اس کے بعد ایک دوسری کی غیبت ادھر ادھر کی بیتار باتیں اور بیتی کی حرکتوں سے بھی ہمارے نوجوان جذبت میں آکے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو آپس میں ہی کشکی تو وجہ بن جاتے پلیز خدا کیلئے ان چیزوں سے پارہز کریں ہم سب ازادار ہے کوئی کسی بھی گروہ سے کسی بھی ایسوسییشن سے کسی بھی نحس سے تعلق رکھتا ہو اعیام اعظام ایک ازادار ہونے کا حیثیت سے اس کو عزت کیجئے اس کے احتمال اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھئے سب کی باتیں جو اچھی باتیں سکھنے کو ملے سننے کو ملے وہ سنیں اور سکھیں اس کے بعد مجلس کے تبرک کے بجائے مقصد مجلس پر توجہوں کو مرکوز کریں اور خود مجلس کو تبرک سمجھیں سمجھنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں یعنی خود مجلس کو آپ اپنے لئے بہترین تبرک سمجھیں کیوں وہ چیزیں جو مجلس میں آپ کو ملتی ہے وہ ایک روحانی تبرک ہے ایک روحانی غزائیں ہے جو آپ کو دی جاتے ہیں لہٰذا اس کا احتمال کیجئے مجلس کے بعد جس طرح سے ہم تبرک کے لئے ہاں پھیلاتے ہیں یا تبرک کے لئے آگے بڑھتے ہیں یا تبرک کے لئے جمع ہوتے ہیں اسی طرح سے خود مجلس کو سننے کے لئے وقت جمع ہو جائیے اور اس علماء زاکر خطبہ کی باتوں کو دیان سے سنیے جو آپ کے لئے ایک بہترین روحانی غزہ ہے اور تبرک ہے لہٰذا مجلس کو تبرک سمجھے اس کے بعد ماباپ سے غزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اگر ساتھ لائیں تو ان کا خیال رکھیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بچے مجلس میں بھٹکتے ہیں تو ان کے وجہ سے زیسٹر بینس ہوتی ہے تو لہٰذا بچوں کو کنٹرول کریں ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور چھوٹے بچوں کے جیب میں ان کے نام والد صاحب کے نام اور پتہ اگرہ لکھ کے ڈال دیجئے تاکہ بچہ کو بھی خدا نکستہ ادھر ادھر ہو جائے تو کسی کو اس پتہ کے ذریعے آپ تک آپ کا چپ اچانے میں مدد ملے لہذا بچے کی جیب میں پرچی ڈال دیا تا رہے مجلس جہاں کہیں کہ بھی ہو وہاں کے صاف صفائی کا خیال رکھیں جائے سبیل میں ہو مسید میں ہو امام آگاوں میں ہو کسی بھی سنٹر یا مرکز میں ہو جہاں پر مجلس آپ سن رہے ہیں بیٹھتے ہیں فرش ازا پر اس کی صاف صفائی خیال رکھئے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ مجلس ازا میں فرشتے آتے ہیں معصومین آتے ہیں لہذا وہ جگہ صاف ستری ہونی چاہیے کبھی کبھی ہمارے ایسے دوست اور بھائی ہوتے ہیں جو تبرک اور کھانے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد اس کے فضول کاغذات جو وہیں چھوڑ جاتے ہیں ڈبے چھوڑ دیتے ہیں اور بھی گندگیاں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر بات میں عجیب منظر لگتا ہے لہذا ایسا نہ کیجئے جو چیز اپنے استعمال کی تو اس کے باقی منظر کاغذات اگرہ اپنے ساتھ لے کے جائیے فرش ازا کو صاف سترہ رکھئے تاکہ آپ کے پیچھے کسی کو اس لئے زہمت نہ ہو کسی کو صاف صفحی کی ضرورت نہ پڑے خواتین سے التماس ہے کہ خواتین اسلامی ہجاب کے رعایت کریں اور نام نے حق پیدے پردے کے ذریعے اسلام کا مزاق نہ اڑھائیں ہمارے عورتیں پردہ کر کے لیکن ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں چہرے کھلے ہوئے ہوتے بہت سارے حصے دکھائی دیتے جو بلکل پردے کے خلاف ہے پردہ کیجئے تو کہہ دے کسی کیجئے جو اسلام پردہ ہے پردے کا مزاق نہ بنائے کچھ لوگوں کا یہ کہنا یعنی کچھ اور کہتے ہیں کہ بی بی زینب کے سر سے ردہ چھینی گئی تھی لہذا ہم اپنے سر پردہ کیسے رکھیں تو بی بی زینب کے سر سے ردہ چھینی گئی تھی انہوں نے خود سے نہیں ہٹایا تھا لہذا خدا نہ کہا خدا نہ کرے کوئی آپ کے سر سے ردہ چھین لے تو الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اپنے پردہ کے خود کیجئے شہزادی مقدرات اسمت ان کے سائے یعنی چہرے ان کے بال سورج تک نے نہیں دیتا لہذا آپ کتنا پردہ کرنا ہے اب آپ سمجھ جائیے لہذا پردے کا خیال لکھئے فیشنبل پردوں سے پرہس کیجئے جس سے جسم کے اُبھار دکھائی دے اور آپ سے ای بھی اعتماس ہے خاص کر کے بلوائے عام میں یعنی عورتیں جو بلوائے عام میں جلوسوں میں شرکت کرتے جلوسوں میں جاتی ہیں تو وہاں پر غیر محصص ایکٹیویٹس سے غریز کریں یعنی کوئی ایسی بات ایسی ترکت نہ کریں جس سے دوسرے لوگ دیکھنے والے ہمارے اوپر تنز کریں کیسے عورتیں ہیں کیسے بی بی زینب کے ماننے والی کنیز اہلاتی اپنے آپ کو بی بی فاطمہ کے ماننے والی اور یہ محرم کی جلوسوں میں کس طرح سے پھر رہی ہیں اس کا خاص خیال رکھے اس کے بعد اوقات مجالیز کی پابندی کریں تاکہ خطیق زاکر یا عالم کے انوان کا تسلسل آپ کے ساتھ برقرار رہے آپ بھی مولانا کی گفتگو کو سمجھ سکے اور وہ بھی اپنی بات آپ تک پہنچ سکے کبھی کبھی ہم انکلپلیٹ بات سنتے ہیں شروع کی باتیں نہیں سمجھ مولانا صاحب نے کس مقدمے کے ساتھ اس بات کو پیش کیا اس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہے اور ایک شخصیت کو مجروع کیا جاتا ہے لہذا پیلیس خدا کیلئے ایسا نہ کیجئے جائے سکے کسی کی مات ہماری سمجھ میں آئے مولانا کوئی بات ہم نہ سمجھ تو کیا کرنا چاہیے اس کو وائکٹ کرنا چاہیے اس کے مجلی چھوڑ دینا چاہیے ہم نے کہا نہیں کبھی اگر ایسے ہو تو پہلے ڈائرک اس سے جا کے بات کرو ان سے جا کے استفسار کرو اگر وہ صفائد اپنے بات سمجھ دے تو بہت اچھی بات نہ سمجھ دے تب تم ایسے بات سے دوری ایک کرو جو تمہارے لئے نقصان دے ہے یا مذہب کیلئے نقصان دے ہے یہ چیز کا خیال لگ ٹائم وقت کی پابندی کرے مجلس ٹائم سے شروع ہو اور ٹائم پر ختم ہو خاص کر ان علاقوں میں جہاں غیروں کی آبادی آپ سے زیادہ ہے تاکہ دوسرے لوگ آپ سے ڈسرپ نہ ہو اور انہیں شکایت اور اتراز پر موقع نہ ملے کیونکہ میں بمبائی کے مختلف علاقوں میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسے سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع کیجئے ٹائم پر ختم کیجئے تو آپ کے پڑوسی آپ کے آزو بزمرانے والوں کو معلوم ہوگا کہ بھائی نہیں ان کے فکس ٹائم ہے کتنے دیس ان کے پروگرام شروع ہوتا ہے اتنے بجے ختم ہوتا ہے کہ اتنے دیر ہم سننا دیر سائن کرنا ہے ہم سننا ہو ہو سکتا ہے اس سے وہ خوش ہو اور آپ کے اثرات لے کر متاثر ہو سکتا آپ سے اور حمدردی کا اظہر کرے جائے کہ آپ سے تن آ کر وہ آپ کی شکایت کرے کیا اہزا اس جس کا خیال لگ ہے ٹائم سے شروع ٹائم پر فکم ہو خاص کر ان علاقوں میں جہاں آپ کے علاوہ دوسرے لوگ زیادہ رہتے ہیں دور حاضر میں اب یہاں سے علماء اور خطبہ جو ممبر پہ جاتے ہیں ان کے لئے ہمارے ارز کرنا چاہتے ہیں دور حاضر میں علماء مبلغین اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اسے بہتر سے بہتر طریقے سے نبانے کی کوشش کریں مجموع چھوٹا ہو یا بڑا جت تک تعلیمات محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچائیں امر بالمعروف نہیں یا نمون کر یہ فریضے کو ترقی نہ کریں جو ہمارا حدف ہے ازداری کے نین مقصد بھی یہ اللہ رحم کر جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا تو کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا ہمارے پیغامات کو ہم آل محمد کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچا کے اس طرح سے ہم آل محمد کے پیغامات محمد اور آل محمد کے پیغامات دوسروں تک پہنچا ہے تمہیں تفصیل کرنے ضرورت نہیں ہے تمہیں تشریح کرنے ضرورت نہیں اللہ نے ہمارے کلام میں اتنے اثر دیا ہے کہ جو بھی سنے گا اس سے متاثر ہوگا اب سمجھ سکتے کہ مولا کیا کہنا چاہتے لہذا اہل بیت کے پیغام کو من مومنین تک لوگوں تک چاہے وہ ماننے والے ہو یا نہ ان کے دن میں سہو یا نہ ہو ان تک پہنچ کریں پھر اس کا اثر دیکھ تو کہتے ہیں مجمعہ کم ہو یا زیادہ جدت کے ساتھ محنت کے ساتھ مجلس پڑھے کبھی کبھی ہوتا ہے زاکر مجمعہ زیادہ دیکھتا ہے تو پوری محنت سے مجلس پڑھتا مجمعہ کی وقت ضائمت کیجئے دونوں اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجئے آپ کے بات سے وہ سامین فائدہ ہوتا ہے اور سامین اپنے حضور سے آپ کے باتوں کو سن کر وہ آپ کو ایک طرح روحانی تقویف دیتے ہیں لہذا اس کا خیال رکھیں ہماری ہراق ہے سیریا ہے ناجریا ہے افغانستان اور پاکستان کے حالات پر نظر رکھ کے اور ہماری جو قیفیت اس وقت یعنی ان حالات میں ہماری غفلت انتشار پراغندگی یعنی ہم جو منتشر بکرے ہوئے ہیں اور دشمانان اسلام کے منصوبہ بند سازشوں سے عوام کو باخبر کرے یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم ایسے خطبہ کو سنیں گے جو ہمیں حالات حاضرہ سے آگاہ کر رہے ہوں گے تو واقعا آپ لگے گا کہ آپ مجلس میں بیٹھ کچھ سن رہے ہیں اور آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں دکیانوسی باتوں سے پرہس کیجئے زمانہ کے بہترین فوجی بنے امام زمانہ کے بہترین سپائی بنے امام زمانہ کی سپائی تیار کرنے ہم علماء کی ہے علماء پہ زمیداری دی گئی ہے علماء اور انبیاء کے وارث ہوتے ہیں انبیاء کے علم لوگوں تک پہنچانا ان کی غیبت انبیاء کے ادم موجودی میں امام سے دین سے قریب کرے نہ کہ وہ ہمارے آپ کی بات سن کر دین سے اور دور ہو جائے انقلاب اسلامی کی برکت ہو اور نظام مرجعیت کے حسنہ کام پر زور دیں کیونکہ نظام مرجعیت اس وقت ہمارے لئے ایک بہترین دھال ہے جو دشمن سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں اور آخر میں مومنین سے التماس ہے جو میں خود کرتا ہوں ہر دو زیارت آشورہ دعا القم کے ساتھ پڑے اور کم از کم چہل تک روزانہ راق کو زیارت وارث پڑے اس کی بڑی برکت اور بہترین اثارت دیکھے گئے ہیں اگر آپ نے واقعا ایک ایام عزا یعنی اس بار دو مہینہ آٹھ دن اس طرح سے ان تعلیمات کے ساتھ اگر آپ نے بیتا دیا تو خدا کی قسم آپ اتنے روحانی طور پر مستفیز ہوں گے آپ اتنا سکون محسوس کریں گے کہ ایام عزا کے بعد آپ کو افسوس سکو کاش دن اور آگے بڑھ زہار کریں گے لیکن مانی ایسی عزاداری کے بعد آپ دل چاہے گا کہ کفر وآیہ میں عزا آئے اور ہوں اس طرح سے عزاداری کریں یہ عزاداری کے حسیات سے ایک پیغام تھا جو آپ مومینین تھا پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی لہذا جس طرح سے میں نے اپنے دوستوں تک گروپوں میں شیعر کریں تاکہ یہ بہترین پیغام سب تک پہ جائے اور ہم بہترین طریقے سے اس سال عزاداری کریں وآکر دعوان رحم باللہ رب العالمين